بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک الرمضان کے چھٹے دن کی دعا میں اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے دور رہنے کی التجا کی جا رہی ہے اور حقیقتاً عذاب الہی کو یاد کرنا انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے عذاب الہی سے بچنے کے چندر راستے یہ ہے نمبر ایک قرآن مجید میں ارشاد ہوا اے قوم والو اللہ کی طرف دعوت دینے والو کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لیاو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے نمبر دو قرآن مجید میں ارشاد ہوا عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا نمبر تین قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور اللہ ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائے نمبر چار قرآن مجید میں ارشاد ہوا جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظلم کرنے والے کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کے اتباہ کریں گے نمبر پانچ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے نمبر چھ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہاں کوئی گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تمہیں بہت بخشنے والا مہرمان نمبر سات قرآن مجید میں ارشاد ہوا اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تقذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے آعمال کے سبب گرفت میں لے لیا اور نمبر آٹ قرآن مجید میں ارشاد ہوا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکاری کے بنا پر سخت عذاب کی گرفت میں لے لیا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ اس مہینے ہمیں عذاب الہی سے رہائی پانے والوں میں قرار دے والحمدللہ رب العالمين